نمسکار دوستو دوستو سواگت ہے ایک بار پھر سے اس نئے ویڈیو کے ساتھ اور دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس گھر کے بارے میں دوستو جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کا کام لگ بگ پلینٹ لیول تک ہوا ہے آدھا اور ابھی پلینٹ بیم کچھ جگہ باقی ہے اور کچھ جگہ یہاں پر پلینٹ بیم بھری جا چکی ہے دوستو لیکن ہم بات کرنے والے ہیں ان کولم اور بیم کے جوئنٹ کے بارے میں کہ یہاں پر کولم اور بیم کا جو جوئنٹ ہے وہ کس پرکار سے ملایا گیا ہے دوستو ہم بات کرنے والے ہیں یہاں کے مشٹیک کے بارے میں دوستو یہاں پر اگر ہم دیکھیں کولم اور بیم کچھ اس پرکار سے بنایا گیا ہے کولم کے اگر ہم پہلے سائج کی بات کرے تو نو بارہ کا یہاں کولم ہے اور دوستو اس نو بارہ کے کولم میں جو اسٹیل ہے چھے نمبر سو بار سے یہاں پر سٹیل یوز کیا گئے ہیں یعنی کی 12mm کے 6 سٹیل یوز کیا گئے ہیں اور دوستو اس میں جو رینگ ہے 8mm کی جو رینگ ہے 8 انچے کی سینٹر ٹو سینٹر ڈسٹینس پر باندھی گئی ہے دوستو لیکن ہم بات کریں ان کے کونکریٹ کے بارے میں کہ یہاں پر جو کولم ہے کولم کے ڈھلائی کس پرکار سے کی گئی ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں سائٹ میں اگر آپ دیکھیں دوستو تو یہاں پر کولم میں بہت زیادہ ہنی کوم ہے دوستو یہ ہنی کوم کیوں آیا ہے میں آپ کو بتاؤں تو دوستو جب یہاں پر اس کولم میں کونکریٹ ڈالا گیا یعنی کی کولم کی جب ڈھلائی کی گئی ہے تو تگاری کے دوارہ یہاں پر کونکریٹ کو ڈالنے میں دوستو انہوں نے کونکریٹ اوپر سے ڈال کر چھوڑ دیا گیا ہے دوستو اگر ہم کسی بھی سٹیکچر میں کونکریٹ ڈالتے ہیں تو کونکریٹ ڈالنے کے بعد دوستو اس میں وائی بیٹر چلانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے لیکن دوستو یہاں چھوٹے چھوٹے کولم ہے یعنی کی اس پرکار کے جو کولم اور جو چھوٹے گاؤں میں چھوٹے سے گاؤں میں جب کونکریٹ کولم میں ڈالا جائے جو سٹیکچر میں پہچیں گھر بنایا جاتا ہے تو اسے کونکریٹ کرنا چاہیے دوستو ایسا کرنے سے کونکریٹ میں ایک سیلیری بن جاتی ہے اور جو سیلیری ہے وہ کونکریٹ فریمورک کے فیس پر چلی جاتی ہے اور جو ہماری کولم کی جو فینیسنگ ہے جو ہماری سٹرکچر کی فینیسنگ رہے گی یعنی کی کولم بیم اگر اسام کرتے ہیں تو ان کی فینیسنگ ہے کافی اچھی طرح سے آتی ہے لیکن یہاں پر ایسا بالکل بھی نہیں کیا گیا ہے یہاں پر دوستو جلدی باجی میں کام کیا گیا ہے اور کولم کی ایسی استطیع ہوئی ہے کہ یہاں پر کولم میں بہت زیادہ ہم اس بیم کے بارے میں تو دوستو یہاں پر اگر ہم ایک طرف دیکھیں دوستو رائٹ سائٹ میں یہاں پر تو جو بیم ہے اس میں بیم میں کونکریٹ ڈالا گیا ہے لیکن دوستو اگر ہم سامنے یعنی کی وال کے سامنے اگر دیکھیں دوستو تو یہاں پر ابھی برک ورک ہوا اس کے اوپر ابھی بیم کے لیے اسٹیل بھی نہیں لگائے گئی ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ڈالا گیا ہے لیکن یہاں پر یہاں پر سیدھے دوستو پلند بیم کو لیا گیا ہے لہنے کی پلند بیم بنائی جا رہی ہے اور سامنے کی وال پر ڈالا گیا ہے اور اس میں جو اسٹیل ہے دوستو تو یہاں پر دیکھیں دوستو ہم تو سٹل کے لیے دوستو بیم میں چار سٹل یوز کیا گیا ہے کچھ اس پرکار سے اور اس میں جو رینگ ہے دوستو وہ رینگ آٹ ایم ایم کی یوز کیا گئی ہے اور سینٹر ٹو سینٹر لگ بگ آٹ انچہ تک یہاں پر رینگوں کو باندھا گیا ہے ان بیموں میں لیکن دوستو یہاں پر سب سے بڑی گلتی کی گئی ہے کہ یہاں جو ہمارا کولم تھا وہ اینڈ والا کولم تھا ٹھیک ہے دوستو اگر ہم سینٹر والے کولم کی بات کریں تو سینٹر میں اگر ہماری بیم ہوتی ہے اسے ہمیں سیدھا باندھ سکتے ہیں لیکن دوستو اگر ہمارا اینڈ والا کولم آتا ہے تو جہاں پر ہمارے سٹل ختم ہوتا ہے بیم کا وہاں پر دوستو ہمیں جو بیم کا جو سٹل ہوتا ہے کولم والے سٹل سے ہمیں وہاں پر ایل دینا چاہیے یعنی کی جو بیم کا سٹل ہوتا ہے ہمیں ایک طرح سے سٹل کو ایسا موڑنا چاہیے کہ وہ ہمارے کولم والے سٹیل میں ہک کی طرح مڑ جائے تو ایسا کرنے سے دوستو کولم اور بیم کا جو جوئنٹ ہوتا ہے اس میں کافی زیادہ مجبوتی آتی ہے کیونکہ بیم کا اگر سٹیل کولم کے سٹیل سے اگر ایل لکھ کی ساہتہ سے مڑ جاتا ہے تو اس میں جو پکڑ ہے وہ کافی اچھی ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس میں کولم اور بیم کی جو بونڈنگ دیکھا جائے دوستو اس میں بہت ہی اچھا بونڈ بن جاتا ہے اور دوستو یہاں پر ہم دوسری گلتی اور دیکھیں دوستو کہ یہاں پر آدھا بیم کونکریٹ ہو چکا ہے یعنی کہ ایک سائٹ کی ابھی بیم کونکریٹ ہو چکی ہے اور یہاں پر دوستو کولم کے جسٹ ندیک لکھے بیم کو کونکریٹ ہے وہاں پر چھوڑ دیا گیا ہے یعنی کہ بیم کے بہت ہی ندیک یہاں پر ایک الگ لیئر بن جائے گی جب یہاں پر دوستو سامنے والی وال پر پلنٹ بیم کا سٹیل باندھ کر یہاں پر سٹنگ لگا کر کونکریٹ کریں گے دوستو تو یہاں پر بیم کے پاس ایک الگ ہی لیئر بن جائے گی اور ان دونوں کونکریٹ کا جو باندھ ہے وہ کبھی بھی اچھی طرح سے نہیں مل پائے گا دوستو ہمیں بلکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ اپنے گھروں کو مجبود بنانا چاہتے ہو لمبے سمیں تک چلے ایسا بنانے چاہتے ہو دوستو سب سے پہلے ہمیں کولم کو بنا لینا چاہیے ہمارا کولم اگر پلنٹ لیول تک آ جائے تو پلنٹ لیول سے پہلے ہمیں گرونڈ بیم بھی دینا چاہیے اگر گرونڈ بیم اگر نہیں دیتے دوستو اگر مان لو کہ آپ کا گھر کا جو ہائٹ ہو زیادہ نہیں جا رہا ہے تو آپ گرونڈ بیم نہیں دیتے ہو اور سیدھے پلنٹ بیم دیتے ہو تو پلنٹ بیم کا جو سٹیل ہے وہ پورا ایک بار میں ہی ہمیں کمپلیٹ کرنا چاہیے دین دوستو اس میں جو پلنٹ بیم کا جو سٹرنگ ہوتا ہے اسے بھی ہمیں کمپلیٹ کر ساری پلنٹ بیم کو ایک ہی دن میں کونکرٹ کرنا چاہیے یعنی کہ ایک ہی دن میں ساری بیموں کا ڈھلائی کمپلیٹ ہو جانا چاہیے ان میں کوئی بھی لیئر نہیں آنا چاہیے ایسا کرنے سے دوستو جو ہمارے گھر کی جو نیو ہوتی ہے یعنی گھر کی ایک طرح سے بول سکتے کڑچی گھر کا کافی مجبوط ہو جائے گا یعنی کہ ہمارا گھر کا جو گراؤن فلور ہے کافی مجبوط ہو جائے گا اور ہمارا گھر لمبے سمیت تک چلنے کے لئے تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو ان باتوں کا آپ جرور دھیان دے کہ گھر بناتے سمجھ ہمیں کولم اور بیم کا جو جو جوئنٹ ہے پروپر طریقے سے ملانا چاہیے اور بیم کو ایک ہی بار میں ہمیں کونکرٹ پورا کمپلیٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے دوستو آپ کو یہ ہمارے ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کر جرور بتائیں اور اپنے دوستو کے ساتھ اس ویڈیو کو جرور سیئر کریں ٹھیک ہے دوستو ڈینکیو